اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر دس کے مسئلہ نمبر تین کو دیکھیں گے اور مسئلہ نمبر تین کے مطلوب کو ہم بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کریں گے تو چلے ہم چلتے ہیں ہم وائٹ بورٹ کی طرف اور مسئلہ نمبر تین کا حل شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر تین ہے کسی بیرونی نکتہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں پرابر ہوتے ہیں ہم دی گئی معلومات کے مطابق پہلے ایک شکل بناتے ہیں اور پھر ہم اس مسئلے کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بنائی ہے اگر اس مسئلے کو ہم دوبارہ سے دیکھیں کسی بیرونی نکتہ سے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز O ہے اور اس کے بیرونی اگر باہر کوئی دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نکتہ P ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کے ایک بیرونی نکتہ P ہے کسی بیرونی نکتہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں P ہمارے پاس ایک نکتہ ہے تو یہاں سے ہم نے دو مماس بنائے ہیں اور اگر ہم دیکھیں ایک ہمارے پاس ہے P A اور دوسرا ہمارے پاس ہے دائرے پر جو مماس ہے وہ ہے P B جو پہلا مماس ہے وہ دائرے کے نکتہ A میں سے گزر رہا ہے اور اسی طرح سے جو دوسرا مماس ہے وہ دائرے کے نکتہ B میں سے گزر رہا ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں مماس ہی لمبائی میں برابر ہوتے ہیں یعنی P سے A تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے یہاں پہ P سے B تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہیں تو یہ اس مسئلے میں ہمارا مطلوب ہے تو چلی اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں کونسی چیز معلوم ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز O ہے ایک دائرہ کا مرکز O ہے اور اس کے بیرونی نکتہ P سے P A اور P B دو مماس ہیں تو یہ سمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز O ہے اور P A اور P B اس پر دو مماس ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا چیز مطلوب ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں مماس ہیں دونوں مماس جو لمبائی میں آپس میں برابر ہیں یعنی ہمارے پاس جو کتہ خط P A اور اسی طرح سے کتہ خط P B آپس میں برابر ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مطلوب میں کتہ خط P A برابر ہے کتہ خط P B تو یہ ہمارا مطلوب ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں عمل اور اس کے لئے ہم پہلے شکل کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس دائرے کا جو مرکز ہے جو نکتہ O ہے اس کو ہم A کے ساتھ ملائیں گے اسی طرح سے اس کو ہم B کے ساتھ ملائیں گے اور نکتہ O کو ہم P کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہمارا عمل ہے اگر ہم دیکھیں نکتہ O کو A, B اور P سے ملانے پر یہاں پہ ہمارے پاس دو قائمہ زاویہ مسلسان بنی ہیں ایک مسلس ہے ہمارے پاس O, A, P O, A اور P اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نکتہ A پہ قائمہ زاویہ ہے اسی طرح سے دوسری قائمہ زاویہ مسلس ہمارے پاس یہاں پہ بنی ہے مسلس O, B اور P اور اس میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بی پہ قائمہ زاویہ ہے یہ ہمارے پاس دو مسلسے بنی ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو عمل میں لکھیں گے نکتہ او کو اے بی اور پی سے ملائیں اس طرح دو قائمہ زاویہ مسلسان او اے پی اور او بی پی بنتی ہیں تمہارا عمل ہے اس کے بعد ہم اس کا ثبوت شروع کریں گے جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے تو چلیے ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں بیانات اور یہاں پہ ہم دیں گے اس کے دلائل تو یہاں پہ اپنی آسانی کے لیے ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس کے بیانات اور دلائل کی مدد سے اپنے مطلوب کو ثابت کر سکیں یہ ہم نے شکل بنائی ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس دو قائمہ زاویہ مسلسان جو ہیں ایک مسلس ہمارے پاس ہے او اے پی قائمہ زاویہ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نکتہ اے پہ قائمہ زاویہ ہے اسی طرح سے دوسری قائمہ زاویہ مسلس ہمارے پاس ہے مسلس او بی اور پی اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نکتہ بی پر قائمہ زاویہ ہے تو ہم ان دونوں مسلسان میں مطابقت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مسلسان O B P اور مسلس O A P میں ہم مطابقہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو دونوں قائمہ زاوی مسلسان ہیں اس میں ہمارے پاس جو پہلی مسلس ہے پہلی قائمہ زاوی مسلس کے اگر ہم بات کریں اس میں ہمارے پاس جو زاویہ O A P ہے زاویہ O A P زاویہ جو ہے وہ نوے درجے کا زاویہ ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری قائمہ زاوی مسلس کے بات کریں تو دوسری قائمہ زاوی مسلس میں ہمارے پاس جو زاویہ O B P ہے یہ ہمارے پاس قائمہ زاویہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو مسلس نمبر ایک اور مسلس نمبر دو میں جو زاویہ ہیں زاویہ O A P اور زاویہ O B P دونوں ہی آپس میں برابر ہیں اور دونوں ہی نوے درجے کے زاویہ ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے زاویہ OAP برابر ہے زاویہ OBP جو کہ نوے درجے کے برابر ہے اور دلائل میں ہم لکھیں گے کہ دائرے کے رداس PA اور PB مماسوں پر عمود ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے ہی یہ پڑھا تھا کہ دائرے کے رداس اور اس کے متعلقہ نکتہ سے گزرنے والا جو مماس ہے دونوں ہی ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے دائرے کے رداس PA اور PB دائرے کے رداس PA اور PB مماسوں پر عمود ہیں اب پھر سے اگر ہم اس شکل کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو دونوں مسلسان ہیں دونوں قائمہ زاوی مسلسان ہیں اگر ہم پہلی مسلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو O A ہے اس کا عمود ہے اسی طرح سے A P اس کا قائدہ ہے اور اگر ہم O P کی بات کریں جو کہ نوے درجے کے بلکل سامنے کا زلہ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا وطر ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری مسلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سٹونٹس ہمارے پاس جو عمود ہے وہ ہے O B اسی طرح سے اس کا جو قائدہ ہے وہ ہے B P اور اس کے جو نوے درجے کے سامنے کا زلہ ہے وہ اس کا وطر ہے جو کہ O P ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں قائمہ زاوی مسلسان ہیں اس میں O P مشترک ہے اور یہ دونوں ہی مسلسان کا وطر ہے تو یہاں پہ پھر ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو دونوں قائمہ زاوی مسلسان ہیں جن کی ہم مطابقت دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو O P ہے یہ متماصل ہے دوسری مسلس کے زلہ O P کے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ مشترک ہیں یہاں پہ دلائل میں ہم لکھیں گے مشترک وطر اب مزید اگر ہم اس شکل کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو دونوں قائمہ زاوی مسلسان ہیں پہلی مسلس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اس کا جو زلہ ہے O A O A کی اگر ہم بات کریں تو یہ دائرے کا رداس بھی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری مسلس کی بات کریں تو دوسری مسلس میں ہمارے پاس جو دوسری مسلس کا زلہ O B ہے O B بھی دائرے کا رداس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دائرے میں جو رداس ہے چونکہ وہ مستقل ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اس لئے O A پہلی مسلس کا جو زلہ O A ہے اور دوسری مسلس کا جو زلہ O B ہے یہ دونوں واپس میں برابر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی دائرے کے مماس ہیں اور ایک ہی دائرے کا جو مماس ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اگر ہم اس کو چاہے دائرے کے اندر کسی بھی نکتہ سے دائرے کے مرکز تک کھینچیں گے تو اس سے بننے والا جو رداس ہوگا وہ ہر ایک نکتہ کے لئے برابر ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کتہ خط او اے برابر ہے کتہ خط او بی کے اور یہاں پہ سٹونٹس دلائل میں ہم لکھیں گے ایک ہی دائرے کے مماس اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو دونوں قائمہ زاوی و مسلسان ہیں اس میں وطر اور اگر ہم پہلی مسلس کی بات کریں تو اس کا جو وطر ہے اور اس کا جو ایک زلہ ہے وہ دوسری مسلس کے وطر وطر چونکہ مشترک ہے اور دوسرے زلہ کے برابر ہے تو او اے برابر ہے او بی کے اسی طرح سے او پی جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے اگر کسی مسلس کا ایک زلہ اور اس کا وطر آپس میں متماسل ہو یا ایک جیسے ہوں تو وہ دونوں مسلسیں ہی متماسل مسلسیں کہلاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو مسلس او اے پی ہے اور مسلس او بی پی ہے یہ دونوں ہی متماسل مسلسیں ہیں اور دلائل میں ہم اس کی جو وجہ بیان کر سکتے ہیں کہ ان دونوں مسلسوں کے وطر اور ایک زلہ آپس میں برابر ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے اس لیے مسلس او اے پی متماسل ہے مسلس او بی پی کے اور دلائل میں ہم لکھیں گے قائمت اضاوی مسلسان میں وطر اور زلہ کا موضوع چونکہ دونوں مسلسے ہی ہم نے ثابت کیا ہے کہ متماسل مسلسے ہیں ایک جیسے مسلسے ہیں تو پھر اس سے ہمیں پتا چلا کہ ان کا جو تیسرا زلہ ہے وہ بھی آپس میں برابر ہوں گے اگر ہم دیکھیں تو پہلی مسلس کا جو زلہ پی اے ہے وہ دوسری مسلس کے زلہ پی بی کے برابر ہوگا تو یہی ہمارا مطلوب تھا اب یہاں پہ ہم لکھیں گے پس کتخط پی برابر ہے کی تیخط پی بی کے جو کہ ہمارا مطلوب تھا تو یہ ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے اپنے مطلوب کو ثابت کر لیا کہ کسی بیرونی نکتہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں تو لیکچر کے آخر میں ہم دو اہم باتوں کے بارے میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک نوٹ دیکھتے ہیں آسانی کے لئے میں نے شکل بھی آپ کے سامنے بنائی ہے تاکہ ہم اس شکل کی مدد سے ان باتوں کو سیکھ سکیں تو نوٹ ہم دیکھتے ہیں مماس کی لمبائی کسی دائرہ کے بیرونی نکتہ پی سے نکتہ تماظ تک ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے مسئلہ میں دیکھا کہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہمارے پاس کسی بیرونی نکتہ سے دائرہ پر اگر ہم مماس کھینچیں تو وہ دونوں لمبائی میں آپس میں پرابر ہوتے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ لمبائی کہاں سے کہاں نکتہ اے تک ہوتی ہے تو نکتہ تماز کا مطلب ہے وہ نکتہ جس نکتہ سے جو مماس دائرہ کو مس کر گزرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس مماس کی لمبائی جو ہے وہ نکتہ پی سے نکتہ اے تک کی ہوگی اور دوسری بات اگر ہم دیکھیں نتیجہ سر ہی اور پی بھی دو مماس کھینچے تو یہ ہمارے پاس ایک پی اے مماس ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایک پی بی مماس ہے کھینچے تو ہمارے پاس او پی ہے او پی وطر اے بی کا امودی ناصف ہوگا تو اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس اے اور بی صرف ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ کوئی نکتہ لیتے ہیں ڈی ڈی نکتہ پر نوے درجہ کا زاویہ بنے گا اور اسی طرح سے ڈی سے اے تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے ڈی سے بی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہوگا یہ تو اہم باتیں تھی جن کو اور مسئلہ نمبر تین کے مطلوب کو ہم نے بیانات اور دلائل کے مدد سے ثابت کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ جائے ہوگا تو اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ